سیکھ ہمارا سوال ہے جمل کا جسے خانی سے وجو بنانا پڑتا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انا توبعو من لحوم العبل کہ کیا جب ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو کیا وجو بنائیں کھانے کے بعد کیا ہمیں وضو بنانے کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو بناو تو اگر ہم باوضو ہیں اور باوضو حالت میں ہم نے اونٹ کا گوشت کھا لیا تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا ہمیں دوبارہ وضو بنانا ہوگا حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ بہت صریح ہیں اور صحیح ہیں ان سے یہ پتہ جلتا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے